اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتہ بغرام حکام شریعت اور فیقہ نفس و مطالقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بھائی نے آفر ایک کوئسن کیا تھا کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوست وغیرہ مزاق میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے حصے کی بھی پڑھ لینا اس کا کیا حکم ہے دیکھیں اس پر سخت حکم ہی لگانا چاہیے کیونکہ یہ ایک طرح سے نماز کا مزاق اڑانا ہے ہمارے حصے کی بھی تم پڑھ لینا اگرچہ یہاں فی نفسی آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ بظاہر نماز کے بارے میں لیکن اپنی نماز کو ہلکا سمجھنا اس فرض کی ادائیگی کو معمولی سمجھ کر مزاق کر کے دوسرے کے سپورت کرنے کی کوشش کرنا یہ شریعت کی نگاہوں میں اچھا نہیں ہے اس لئے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسا شخص کافر ہو گیا لیکن یہ ضرور ہے کہ حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہوگا یعنی یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قائل کافر تو نہیں ہے لیکن اس کا قول جو ہے اس میں کفر کی بو آ رہی ہے تو ایسی صورت میں احتیاطا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا اگر آپ اس پہ آج بند نہیں باندھیں گے تو آپ دیکھیں کسی غلیز قسم کی پوسٹ آتی ہیں جن میں بعض اوقات سریع کفر ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں کہ بنیادی طور پر یا اولا ان کو روکا نہیں گیا تھا یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے اور انسان حقیقی کفر میں مختلع ہو جاتا ہے لہذا ایسے لوگوں کے لیے یہی حکم ہوگا ایک بچی کہتی ہے کہ میں عالمہ بننا چاہتی ہوں لیکن شیطان میرے دل میں شہرت اور عزت کا خیال ڈال دیتا ہے تو میں ڈر جاتی ہوں یعنی میں سوچتی ہوں جب میں عالمہ بن گئے اگر معروف ہو گئی مشہور تو ریاکاری آئے گی اور پھر میں کہیں میری آخرت برباد نہ ہو جائے دیکھیں ایسی تمام بچیوں کو میں ارز کرتا ہوں ایسے بچے بھی جو کسی علمی معاملے کو سیکھنے کی وجہ سے بعد میں خوف کا شکار ہوں علم آپ کو صرف ظاہری طور پر کردار کو بہتر بنانے یا آپ کی ظاہری شخصت کو بہتر بنانے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ آپ کے باطن کو بھی سوارت آئے بشرت ہے کہ ہمارے سلیبس میں ایسی چیز رکھی ہو اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے دینی اداروں میں بھی باطنی تربیت کے لیے علیدہ سے کوئی بک نہیں رکھی گئی ہے ہاں ٹیچرز پڑھاتے ضرور ہیں زمین حدیثوں کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں ویسے ہی گفتگو میں آ جاتی ہیں تربیت یقین کرتے ہوں گے لیکن باقی ہے تو اس کو ایک سلیبس کا حصہ بنانا انتہائی ضروری ہے تو جب آپ علم دین سیکھیں گی اور واقعی ایسے ادارے سے یا ایسی کتابیں بھی آپ ساتھ میں پڑھ لیں گی جس میں باطنی گناہوں کی نشان دہی کی گئی ہوگی ان کی پوری تودیح تشریح آپ پڑھیں گی پھر اگر آپ کے اندر بیماری پیدا ہو رہی ہے تو علاج کے موفر طریقے بھی لکھے ہوں گے تو بے فکر رہیں انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گی اور جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو آپ شیطان کو یہ جواب دیں یہ ضروری تو نہیں کہ عزت اور شہرت کی خواہش میرے اندر پیدا ہو کے مجھے تباہ کر دے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں جاہلہ سے عالمہ بننے کے طرف آؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میری حفاظت کرے اور میں چاہے عزت شہرت بھی ملے یا نہ ملے میں اللہ کی رضا کے لئے کام کرتی رہوں کیونکہ جتنے مشہور لوگ کام کر رہے ہیں کیا سب شہرت کیلئے کر رہے ہوتے ہیں سب عزت کیلئے کر رہے ہوتے ہیں ہزار ہاں مخلص ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے تو گھبرائیں نہیں اور میرا مشورہ ہی ہوگا آپ میری کتاب قربِ الٰہی لیں یہ بیسٹ بک ہے اس کے اندر انشاءاللہ اگر اس کو آپ کوئی بھی طالب علم ہو اس کو اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ زیر مطالعہ رکھے انشاءاللہ روحانی اور باطنی اور کردار اور خلاق کے عدوار سے تربیت کے لئے ایک بہدرین کتاب پائیں گے بچہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب اس ٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے اچانک سامنے سے ایک سکوٹر والا گزرا اس کی کوئی تھی گر گئی وہ نکلتا چلا گیا والد صاحب نے اٹھائی تو اس میں کچھ کیمیکل وغیرہ تھے میرے والد صاحب نے پیچھا کیا اس کا کافی کہ اس تک پہنچ جاؤں لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا وہ گھر لے آئے اب اس کا کیا حکم ہوگا دیکھیں جو گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں یا جیسے سامنے سے والد صاحب نے گرتے ہوئے دیکھا اس کو شرعی طور پہ کہتے ہیں لقطہ گری پڑی چیز اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل مالک کو تلاش کر کے دیں جو آپ کے والد صاحب نے کیا لیکن جب اصل مالک نہ ملے تو اگر خود غریب ہیں تو رکھ لیں ورنہ کسی نامعلوم اس نامعلوم مالک کے طرف سے کسی کو صدقہ کر دیں اب چونکہ اس کے واپسی کے امکانات نہیں ہیں وہ آئے گا رستے میں دیکھے گا اگر آپ کو گمان ہونا کہ جیسے علاقے سے کوئی چیز ملتی ہے پھر شرع حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعلان کرتے رہیں لوگوں کو بتا دیں کوئی چیز ملی ہے کہ وہ تلاش کرتا ہوا ہے تو مجھ تک پہنچا دیں اس کے بعد جب آپ مالک کی تلاش سے مایوس ہو جائیں کہ اب نہیں تلاش کر رہا ہوگا تو پھر وہی پروسس ہوتا ہے خود غریب میں رکھ لیں ورنہ صدقہ کر دیں لیکن اس طرح کے اسکوٹر سے گری چیز ہے اور والد صاحب گھر لے آئے کہاں بچارہ وہ گھر تک پہنچے گا تو لہٰذا اس کو فوری طور پر خود استعمال کر سکتے ہیں یا کسی اور کو صدقہ کر دیں ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں فوم والی صف بچھا دی ہے نماز کے لئے جس کو ہم دبائیں تو وہ ہلکی سی دب جاتی ہے ہوگی ٹھنڈے فرش پر سردی چڑھتی ہے پاؤں سے اور بعض وقت جو کمزور بدن کے مالک ہوتے ہیں بوڑے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ان کا وزن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ فرش پہ جب گھٹنے وارے رکھتے ہیں تو پین شروع ہو جاتا ہے اس طرح کی فوم والی چیزیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہلکی سی دب رہی ہے بس یہ نہیں ہے کہ بلکل یوں ہچکولے کھا رہی ہے تو وہ ہلکی سا اس لیے بچھا لیا تاکہ اس طرح لوگوں کو آسانی بل جائے اس میں کوئی حرج نہیں بس جب آپ سجدہ کریں تو ہلکی سی پیشانی کو پریس کریں کہ اب آپ کو گمانوں کے مزید نہیں دبے گی بس اتنا کرنا کافی ہے سب کی نماز بلکل ہو جائے گی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ ایک بہن نے کوئیسٹن کیا دیکھیں اگر تو جب شوہر طلاق دیتا ہے شریع مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طلاق کی بیوی کی طرف کوئی نظبت یا اضافت ہونی چاہیے مثال کے طور پر یعنی تعلق ظاہر ہونا چاہیے ایک آدمی اکیلہ بٹھا وقت کہتا ہے طلاق 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 اب یہ نہ بیوی سامنے نہ نام لیا کیسے بیوی کو دے رہا ہے نہیں دے رہا یہ تو پتہ نہیں چلے گا لیکن اگر کوئی بیوی کو کہے میں نے تجھے طلاق دی یا اس کا نام فرض کر لیں کہ زلیخہ ہے تو میں نے زلیخہ کو طلاق دی یا میں نے تجھے طلاق دی یا لوگوں سے بات کر رہا ہے میں نے اسے طلاق دی تو یہ دیکھیں اسے تجھے نام لینا اس سے پتہ چلا کہ طلاق کی نظبت بیوی کی طرف ہی کر رہا ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے نسبت ضروری ہوتی ہے اگر نسبت نہ ہو اور وہاں پر کوئی اس طلاق کے بیوی کے ساتھ وابستہ ہونے کے سلسلے میں کوئی زہری قرینہ بھی نہ ہو تو یہ شوہر کی نیت پر موقف ہوتا ہے جیسے کمرے کے اندر بیٹھا اس نے بولا طلاق 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 آپ نے کہا اب دیکھیں طلاق طلاق بیوی سامنے نہیں ہے کوئی نسبت بھی نہیں ہے کوئی قرینہ بھی نہیں ہے تو ہم شوہر سے پوچھیں گے کیوں بولا آپ نے اگر وہ خدا کی قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو نہیں ہوگی لیکن اگر بیوی کو جیسے نسبت کر دی یا قرینہ موجود ہو دونوں صورتوں میں شوہر کی نیت کا اعتبار نہیں اب یہاں پر جو ہے آپ کے ایک قرینہ موجود ہے آپ نے کہا مجھے طلاق دیجئے طلاق کا مطالبہ کیا اس کے جواب میں جب شوہر کہے گا طلاق 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 تو اس کا مطلب ہے جب سوال ہوتا ہے نا سوال کے جواب میں جو کچھ کہتے ہیں تو گویا کہ سوال اس میں موجود ہے یعنی میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی تو طلاق تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں اچھا اب آپ نے پہلے تو ابھار دیا شیر نہیں بن گئی آپ ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کیا تم نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی یہ تو بڑا عجیب و غریب آپ نے کوئسن کیا تو شوہر نے ہستے وے کہا کہ نہیں تین دفعہ کی طلاق ہوتی کوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ طلاق تو اس نے دی لیکن اس کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ تین دفعہ کی طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں بھائی جان نہ ایک ہوتی ہیں اور نہ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ جی تین دفعہ ساتھ دے دیں طلاقیں نہیں ہوگی اس کو طلاق بدعہ کہتے ہیں بلکل طلاق واقع ہو جاتی ہے خلاص کلام یہ ہے کہ آپ کے شوہر نے لفظے طلاق 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 کہا لیکن چونکہ آپ کے مطالبے کے جواب میں تھا لہٰذا ان تینوں طلاقوں کی نسبت اضافت آپ کے ساتھ ہو گئی اور یہ مسلح موصول ہے تمام صحابہ اکرام اس پر متفق رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے لے کر اس کے بعد تک جتنے صحابہ تابعین اور ہمارے چاروں آئیمہ امام آزم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل اور رضی اللہ تعالی انہم اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی دی گئی تینوں طلاقیں تین ہوتی ہیں لہذا اب آپ بالکل لیے ان کے نکاسیں فارغ ہو گئیں اب اگر آپ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو حلالہ کرنا ہوگا جس کا پروسس یہ ہے کہ آپ پہلے ان کی عدد گزاریں وہ تین حیز عدد ہوگی اگر آپ حاملہ ہیں تو حمل کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گی اور فرض کر لیں اگر آپ کی عمر پچپن سال سے زیادہ ہے آپ کو حیزی نہیں آتا تو تین مہین عدد ہوگی اس کے بعد آپ کسی شخص سے باقاعدہ نکاح کریں گی اور یہ پری پلین نہیں ہوگا پھر آپ دونوں کا جسمانی تعلق قائم ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرا شہر آپ کو طلاق دے دے اپنی مرضی سے یا وہ فوت ہو جائے پھر اس کی عدد گزار کر آپ پہلے شہر کے پاس آ سکتی ہیں اس کے علاوہ جو کوئی بھی شارٹ کٹ آپ کو بتائے گا سمجھ لیجئے وہ زینہ کا دروازہ کھول رہا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دلائل میں اکثر دیتا رہتا ہوں چاہیں تو یوٹیوب پہ مزید دیکھ لی جائے گا لیکن آپ کے مسئلے کا شرعی حل یہی ہے یہ ایک بہن نے فرمایا کہ جی بچی پیدا ہوئی تو بھابی نے منت مان لی بچی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو کیا یہ منت پوری نہ کرنے کا نتیجہ ہے تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں پہلے اپنے دین کو سیکھیں صحیح چیزوں کے مفہوم کو سیکھیں ان کی پوری تشریح تودی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تب آپ ان معاملات میں الجھیں گے نہیں منت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے کسی عبادت کے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور اس میں وہ عبادت ذکر کرنا ضروری ہوتی ہے جس کی جن سے کوئی چیز ہم پر فرضیہ واجب ہو مثلا جیسے اب یہ بچی تھی کہ بہنی بچی ہو گئی اور صحت مند رہی تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گی اب نماز چونکہ ہم پہ فرض ہے تو اس کی منت ماننا درست ہے یعنی فرض نماز کی تو نہیں کریں گے یعنی اب نفل نماز کی منت ماننا ٹھیک ہے ایسے غریبوں کو کھانا کھلانا ایسے روزہ رکھنے کی منت اسی طرح حج کرنے کی منت یہ ہو سکتی ہیں اب آپ کہہ رہی ہیں بھابی نے کوئی منت میں عبادت کا ذکر تنیے کہ اب اس اتنا کام میں منت مانتی ہوں بھئی کس چیز کی منت مانتی ہیں پہلے وہ عبادت تو بتائیے پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں تو ابھی تو یہ منت شرع بنتی ہی نہیں ہے اگر بچی تنگ کر رہی ہے تو یہ اس قول کے پورا نہ کرنے کا نتیجہ قرار نہیں دیا جائے گا لہذا بے فکر ہوں ڈاکٹروں کو چیک کرائیں یا ویسے ہی بچے چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑا تنگ کرتے ہی ہیں آپ چاہیں کہ بچے کو لٹا دیں تو یوں بس بھی حصہ حرکت وہ کچھ بھی نہ کرے نہ روئے نہ کچھ یہ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے سنبھالیں ماؤں کے درجے اسی لئے بلندیں